الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام او کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال علیہ الصلاة والسلام وہو شہر اوله رحمة وعوسطه مغفرة وآخره عطق من النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مبارک على محمد وعزواجه ودرمیات محضر سامین پچھلے جمعے کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کے متعلق کچھ گفتو ہوئی تھی جو آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ارشاد فرمائی اور اس میں رمضان شریف کے فضائل اور رمضان شریف کی تیاری کے بارے میں اس امت کو آگاہ کیا پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ چونکہ رمضان شریف اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتمام کے ساتھ شعبان کا جو آخری دن تھا امت کو ایک خطبہ دیا تاکہ رمضان شریف کا ایک بھی لمحہ انسان کا ضائع نہ ہو بڑی طویل حدیث ہے اس کے آخیر میں جہاں سے بات پچھلے ہفتے رہ گئی تھی تو آب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُنْ اَوَّلُهُ رَحْمَةً کہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے وَعَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً اور اس کا درمیانہ عشرہ یہ مغفرت ہے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے شیخ العدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان فرمایا کہ میرے نزدیک اصل میں امت میں آدمی تین قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو نیکوکار ہیں کبھی کبھار ان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنا معاملہ صاف کر دیتے ہیں ان کے لئے تو رمضان پہلی گھڑی سے ہی رحمت ہی رحمت ہے اور مغفرت کا سامان ہے فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں لیکن کم گناہگار ہیں تو ان کے لئے پہلا مہینہ رحمت ہے جب یہ روزے رکھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں اس مہینے میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جب درمیانہ عشرہ آتا ہے تو ان لوگوں کے لئے مغفرت کا سامان بن جاتا ہے اور فرمایا تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ گناہ ہے وہ پہلا عشرہ بھی جب رمضان کے روزے رکھیں اللہ کو راضی کریں تراوی بیس پڑھیں اور اللہ اللہ کریں تمام گناہوں سے بچیں پھر دوسرے عشرے میں بھی ایسے ہی چلیں تو جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارُ اب ان کے لئے بھی اللہ جہنم سے آزادی کے لئے اس عشرے کو رکھیں یعنی امتِ مسلمہ کا مسلمان کا کوئی بھی طبقہ اس رمضان شریف کی برکتوں سے محروم نہ ہو اس لئے تینوں عشرے اس ترتیب کے ساتھ رکھے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رہیم اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا تو اب یہ تین عشرے اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں اب اس مہینے کی کیا منزلت اللہ کے ہاں تو بعض روایتوں میں آتا ہے الشہر اللہ اور بعض حدیث قدسی میں آتا ہے الشہری یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ فرما رہے ہیں میرا مہینہ ہے گیارہ مہینے جو ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ باروہ مہینہ خصوصا ہم لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے بونس ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اپنے اللہ کو راضی کر لیں آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّفْ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں اپنے ماتحتوں اپنے نوکروں کے کام میں ہلکائی کر دے گا روزہ دار ہیں نوکر کام کرنے والے ملازمین روزہ دار ہیں اب ان کے کام میں ہلکائی کر دیں ان کا کام ہلکہ کر دیا تو فرمایا اب اس کو کیا ملے گا اب ہلکہ کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کام کم کر دیا دوسری صورت یہ ہے کہ کام ضروری ہے پورا کرنا ضروری ہے رمضان کے لئے ایک ملازم اور رکھ لیا کہ چلو ان پر کام تھوڑا سا تقسیم ہو جائے ڈیوائیڈ ہو جائے اور ان کو کچھ سکون ملے جائے تو فرمایا جو شخص ایسے کرے گا غفر اللہ لہو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا کہ اس نے روزے دار کا اکرام کیا یہ کام کرنے والے روزے دار تھے اس نے ان کو ریسٹ دیا اور ان کا اکرام کیا فرمایا اللہ اس کو بخش دے گا وآتق اللہ من النار اور جہنم سے اللہ اس کے لئے آزادی لکھ دے گا اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اور عدرات صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ اکبر کبیرہ فضائل جب سنتے تھے تو ان پر عمل کا شوق ہوتا تھا اس لئے ایک روایت میں آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس زمانے میں چونکہ غلام تھے فرمایا جو شخص غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عزو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عزو کو جہنم سے آزادی دے گا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مرد حضرات مردوں کو آزاد کیا کرتے تھے عورتیں عورتوں کو آزاد کیا کرتی تھے اتنا جذبہ تھا دین پر عمل کرنے کا کہ ہمارا عزو ہر ہر عزو جہنم سے بچ جائے تو فرمایا کہ جو اپنے ماتحتوں پر ہلکائی کرے گا ہمیں بھی چاہیے ہمارے جو ماتحت ہیں ان پر ہلکائی کریں اب ہمارے ماتحتوں میں کم از کم گھر والی شامل ہیں اب ایسے نہ ہو کہ جناب وہ صبح و سہری میں بھی عادی رات سے اٹھی ہوئی ہے اور سہری کے سامان میں لگی ہوئی ہے دوپیر سے بچاری لگی ہوئی ہے اور افتاری کے سامانوں میں لگی ہوئی ہے اب اس کا تو ساری چیزیں سہری اور افتاری میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ثواب تو ملے گا اس کی نفی نہیں کی جا سکتی لیکن آخر وہ بھی کچھ عمل کریں شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نے لکھا ہے فرمایا کہ ہمارے گھرانے میں تو یہ معمول تھا کہ بیس بیس پارے ایک عورت روز تلاوت کیا کرتی تھی بیس بیس پارے بیس بیس پارے تو گھر والوں پہ بھی ہلکائی کرنی چاہیے ایک عادی نوکرانی بندہ رکھ لے کہ ان کا کام تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تھوڑا خود کام میں ہاتھ بٹا لے کہ ان کا کام ہلکا ہو جائے اور ان کے ذہن میں یہ ڈالے کہ دیکھو یہ کھانے پینے کا معینہ نہیں ہے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم سارا دن کچھن میں ہی رو بلکہ اس لیے ہے کہ تم اپنے لیے بھی مقفرت کا سامان پیدا کرو اور تم زبان کو اس کا عادی بناو کہ تمہاری زبان اس سارے کام کے دوران ذکر کرتی رہے جن کو قدر ہوا کرتی تھی نا تو ان کے حالات ہی اور تھے میں نے بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ ستو کو پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے عام دنوں میں بھی اور فرمایا کرتے کہ ہم نے حساب لگایا ہے کہ کھانا کھانے میں اور اس ستو کو گھول کر پی لینے میں اتنا فرق ہے کہ آدمی کم اس کم تین سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تین سو مرتبہ سبحان اللہ یعنی جنت میں تین سو درخت اب اتنا بڑا معاملہ ہے تو اس لئے ان کو بھی قدر سکھائیں گھر والے بھی قدر کریں کیونکہ سارا مہینہ تو بچارے افطاریوں سہریوں میں لگے رہتے ہیں آخری عشرہ پھر افطار پارٹیوں میں لگے رہتے ہیں پھر آخری جو چند دن ہوتے ہیں عید کی تیاری میں لگے رہتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے گھر والے وہ پھر کیا اللہ کی عبادت کریں گے اس لئے ان کو بھی شوق دلائیں ان کو یہ چیزیں بتائیں حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیارہ مہینے خود تو عبادتیں کرتے تحجد پڑھتے لیکن گھر والوں کو ہتیائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں بلکل رات کے اخیر حصے میں جب صبح صادق ہونے والی ہوتی تھی تھوڑی دیر پہلے اٹھاتے اور فرماتے کہ چلو مختصر نماز پڑھ لو لیکن فرمایا رمضان میں یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا خصوصا آخری عشرے میں آپ اپنے گھر والوں کو فرماتے بیدار رہو ساری رات بیدار رہو اللہ کی عبادت کرو یعنی ایسے اس مہینے کو کیش کروایا کرتے تھے اور بوڑے بوڑے لوگ آج کل ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں اور تھوڑی زیادہ عمر ہو جائے اور کسی کو شگر کی بیماری ہو جائے وہ کہتے ہیں مولی صاحب میرے اوپر تو روزہ بس اب میں کیسے رکھوں گا حالانکہ کبھی رکھ کر دیکھا ہی نہیں آپ روزہ رکھ کر دیکھیں کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تھوڑے معمولی عذر کی وجہ سے روزہ ساکت نہیں ہو میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ چار سو ساڑھے چار سو رات کو شگر رہی ہے میں خود اس کا گواہ ہوں ساڑھے چار سو بسا وقت پانچ سو لیکن صبح ہوئی فرمائے بھئی روزہ تو نہیں چھوڑا جاسکا رمضان نہیں چھوڑا جاسکا مستقر روزہ کمزوری میں بھی روزہ اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے وجہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ آپ کیا بن جائیں پریزگار اور متقی بن جائیں آپ متقی بن جائیں یہ رمضان کا مقصد ہے اور جو متقی ہوتا ہے جو جتنا متقی ہوگا اس کو روزہ محسوس نہیں ہوگا جتنا متقی ہوگا جو تقویٰ کے جس درجے پر ہوگا اس کو روزہ محسوس نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا میں بھی اس کو عرض کرتا ہوں کس طرح اس سے پتا چلتا ہے کہ متقی کو روزہ نہیں لگا تک اچھا اب شگر کی یہ حالت ہے میں چونکہ ہر رمضان میں تقریبا اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی تو وہیں رمضان گزارتا شگر کا یہ معاملہ ہے روزے رکھے جا رہے ہیں اور صبح نو بجے سے لے کر ایک بجے تک مسلسل سبق پڑھانا ہے علماء کرام تشریف لاتے ہیں ان کو مسلسل عربی گرامر صرف ناف اس کی پڑھانی ہے مسلسل ایک بجے تک پھر ایک بجے کے بعد ہم نماز ادا کرتے اور ہم لوگ ڈھائی پہنے تین بجے سو جاتے اور شہر کا سارا مجمع آ جاتا حضرت سے ملنے کے لئے اور اتوار کے دن تو لاور والے کمال کر دیتے پھر میں انہیں کہتا بھائی اللہ کے بندو تم تو بھی ایک بجے آئے وہ ایک بجے تک سو کر وہ آدمی آت ساری رات کو عبادت کرتا رہا صبحوں سے ہمیں سبق پڑھاتا رہا مہربانی کر کے ذرا مختصر ملاقات کرلو آپ تو ایک بجے تک سو کر آگئے ہیں وہ سوئے ہی نہیں ہیں پھر وہ اثر نماز سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے وہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں آدھا پونہ گھنٹہ لیٹتے پھر جیسے ازان ہوتی پھر اٹھ جاتے ہیں اور اثر سے مغرب تک تلاوت کا معمول مغرب کے بعد مغرب پہ افتاری کر کے نماز پڑھ کے تھوڑا سا کھانا پھر میں بھی ساتھ ہوتا تھا چہل قدمی آگے بعد لمبی تراویہ ہمارے حضرت کی تراویہ کم از کم ڈھائی سے پونے تین گھنٹے چلتی ہے لمبی تراویہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں دو پارے روز لیکن بالکل آہستہ آہستہ اس عالم میں مجھے یاد ہے ایک دن ہم چہل قدمی کر رہے تھے ہم دو روزیں گنتے ہیں باقی اتنے رہے باقی اتنے رہے باقی اتنے رہے تو مجھ سے پوچھا بھائی یاسین آج کونسا روزہ ہے تو میں نے عرض کی حضرت آج گیار ماہ یا تیر ماہ اس طرح تھا روزہ ہے تو فرمائے اچھا پتہ ہی نہیں چلا میں تو سمجھ رہا تھا چھٹا سات ماہ روزہ چل رہا ہے میں تو سمجھ رہا تھا چھٹا سات ماہ روزہ چل رہا ہے اور جناب یہ گیار ماہ اور تیر ماہ روزہ چل رہا ہے اور ہم تو دن گنتے ہیں میں کہا کرتا ہوں ہمارے اوپر دو وقت آئیں گے آج یہ وقت ہے کہ ہم دن گنتے ہیں رمضان شروع ہوتا ہے کہ کب ختم ہوگا کتنے دن باقی رہ گئے لیکن جب قبر میں جائیں گے تو ہم یہ تمنا کریں گے کاش یہ اور لمبا ہو جائے بارہ مہینے ہی رمضان رہے تاکہ قبر میں انسان سکون کے ساتھ رہے تو مقصد کیا ہے رمضان کا تقوی اختیار کرنا تقوی کسے کہتے ہیں پریزگاری کو اور میں نے یہ بات عرض کی پریزگار کو روزہ محسوس نہیں ہوتا جتنا مجھے اور آپ کو ہوتا ہے کیسے میں نے کہا حدیث سنا ہوں گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب آئے مشہور روایت ہے انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول دو عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے ان کی حالت غیر ہو رہی ہے اور روزہ ان کو اتنا لگا ہے کہ وہ شدت تکلیف میں اب روزہ برداشت نہیں کر سکتی آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس ایک پیالہ لے جاؤ اور ان دونوں کو کہو اس پیالے میں الٹی کریں کہہ کریں جب انہوں نے الٹی کی کہہ کی تو روایت میں آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے دکھا دیا کہ تازہ خون اور تازہ گوشت کے ٹکڑے اس پیالے میں تھے آپ نے فرمایا ان عورتوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے یہ اس غیبت کا نتیجہ ہے اب آپ دیکھیں گناہ ہوا روزہ برداشت نہیں ہو رہا محدثین نے کلام کیا اس پر کہ گناہ ہے روزہ برداشت نہیں ہو رہا اور وہاں یہ عالم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے سے ہیں اور پیسے آئے ہیں غالباً اٹھارہ ہزار دراہم سارے تقسیم کر دئیے اور اثر کے بعد جب خادمہ کہنے لگی تھوڑے سے ایک دو درم بچا لیتی کہ آج ہم روزہ اچھا افطار کر لیتے فرمایا اللہ کی بندی پہلے کیوں نے یاد دلائے ہم تو رمضان کو گنگن کر گزارتے ہیں اور ان کا نفلی روزوں میں یہ عالم ہے کہ پہلے کیوں نے یاد دلائے آپ پہلے یاد دلاتی میں ایک دو درم رکھ لیتی یعنی روزہ یاد ہی نہیں ہے لگا ہی نہیں ہے شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حد کو غریق رحمت فرمائے بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے فرمایا کہ وقت نہیں ہوا کرتا تھا میں مدرسے سے پڑھ کے آ گیا تو وقت نہیں ہوا کرتا تھا میرے پاس فرمایا ہماری بہن صاحبہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو رات کو جب میں آ کر پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو مجھے میرے پاس ٹرم نہیں ہوتا تھا اس لئے میں رات کا کھانا نہیں کھاتا تھا ہماری بہن صاحبہ کھانا لے کر آتی لکمیں بنا بنا کر میرے موں میں ڈالتی جاتی میرے سامنے کتاب ہوتی میں پڑھتا رہتا پھر فرمایا کہ جب بہن صاحبہ کی شادی ہو گئی کھانا کھلانے والا کوئی رہا نہیں میرے پاس وقت رہا نہیں میں نے کھانا کھانا چھوڑ دی آپ صرف دوپیر میں کھانا کھاتے یہ آپ بیٹی میں لکھا ہوا ہے اور فرمایا کبھی کبار اثر کے وقت جب زیادہ کمزوری محسوس ہوتی رات کا کھانا کھایا کل دوپیر میں کھانا ہے فرمایا بھول گیا تھا کھانا کھانا اثر کے بعد مغرب کے وقت جب زیادہ کمزوری محسوس ہوتی پھر مجھے یاد آتا اوہ آئے تو میں نے دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھایا اب آپ اندازہ لگائیں یہ کیا ہے یہ تقوی ہے یہ متقیپن ہے تو جو جتنا متقی ہوگا اس کو عامال کرنا آسان ہو جائے گا سب سے زیادہ دیکھیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں نماز میں تو میرے آنکھوں کی تھندک ہے ہم سے تو پڑی نہیں جاتی اب اللہ خیر کرے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی ایک ایسی عبادت ہے جو بارہ مہینے میں صرف ایک مہینہ ہو سکتی ہے کونسی ہے وہ بول دیں ہاں جی جزاک اللہ یاد بھی رکھا کریں میں ایسی بیان کا شوقی نہیں ہوں یہ کہ بات ہمارے ذہن میں ہو تراوی اب تراوی میں کیا ہوتا ہے پہلی راہ جب آپ تراوی پڑھیں گے ٹائم دیکھیں گے مولی صاحب میں مزا نہیں دس منٹ اوپر چلے گا فلان مولی صاحب ہیں جلدی قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے بندوں یہ کیا بات ہے اتنی بے رغبتی ہے یہ عبادت سے میں گاؤں میں گیا پچھلے سال ختم قرآن کے موقع پر وہ ہمارے شاگر تھے قرآن پڑھ رہے تھے تو بڑی لمبی طرح بھی پڑی بڑی لمبی طرح تو جب بیان ختم ہوا میں نے ان کو پاس بلا کے علیہ دگی میں کہا میں نے کہا بیٹا آپ نے بڑا اچھا قرآن پڑھا لیکن گاؤں والوں کا بھی خیال ڈھکنا چاہیے تو مجھے کہنے لگے استاج جی یہ گاؤں والے بار بار کہہ کر مجھے اس بات پر لائیں کہ قرآن آہستہ پڑھا کرو سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے قرآن آہستہ پڑھا کائنوں نے مجبور کر کے مجھے اسی سپیڈ پر پہنچا ہے میرا دل بڑا خوش اب آپ دیکھیں گاؤں کے لوگ ہیں دیہات کے لوگ ہیں لیکن کہتے ہیں مولی صاحب قرآن آہستہ پڑھا ہم نے قرآن سننا ہے ایک مہینہ اتنے تو ہم سنتے ہیں اور ہماری کیا حالت ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ خیر کرے کیا حالت ہے اب آپ دیکھیں اگر اللہ نے ہم سے قیامت کے دن کس نیت سے پڑی تھی خراب سراب سودا ہم اگر کسی کو حدیعہ دے دیں بڑے آدمی کو کبھی نہیں دیں گے آپ یقین کریں کبھی نہیں دیں گے جو دنیاوی بھی تھوڑا سا بڑا ہے ایم پی اے ایم اے ڈی سی اے ای سی اے کمیشنر ہے ڈی ایس پی ہے حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں رب کائنات کے سامنے ہماری یہ نماز خدا کے سامنے جا رہی ہے حد علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے جب آزان ہوتی تھی آپ کا رنگ اڑ جاتا تھا رنگ اڑ جاتا تھا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آزان ہو جاتی آپ ہم سے بیٹھے ہوتے باتیں کر رہے ہوتے لیکن جب آزان نماز کا وقت ہوتا کہ انہو لم یعرفنا گویا کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں ایسے آپ اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے جانتے ہی نہیں ہیں اور لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری آلت دیکھیں ہماری کیا آلت ہے تو یہ انسان کے اسٹیمنہ اور پاور پر نہیں ہے یہ انسان کے تقویٰ پر ہے اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے ابھی آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ پورا مہینہ رمضان کا اور عمر بھی میرا خیال ہے کوئی پچاسی سال نوے سال کی عمر میں انتقال ہوا پورا مہینہ رمضان شریف کا کیا معمول تھا کہ عشاء کے بار عشاء کی نماز میں تشریف لاتے تین پارے روزانہ پڑھے جاتے تھے رمضان میں تین مرتبہ ختم ہوتا تھا خان کا کندیہ شریف تین مرتبہ اور قرآن کیسے پڑھا جاتا تھا جیسے نماز میں پڑھتے ہیں اور جب چار رکعت پوری ہو جاتی تو اتنی دیر ہی بیٹھے رہتے نوافل ادا کرتے رہتے لوگ جتنی دیر میں چار رکعت میں قرآن پڑھا ہے پوری اتنی دیر اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے پھر اسی طرح چار پھر چار پھر چار پھر چار بیس رکعت اس طرح ہوتی اور اس کے بعد حضرت وہیں بیٹھے رہتے اور پھر کھڑے ہو جاتے پھر نوافل جو شروع کرتے تو سہری کے وقت میں صرف آدھا گھنٹہ رہتا تھا اس وقت نماز اور دعا پوری ہوتی تھی حضرت کی پھر وہیں کھانا آ جاتا تھا وہیں کھانا مسیح شریف میں دستر خان لگتا حضرت وہیں کھانا کہتے وہیں نماز فجر پڑھتے اسی حضور سے اور پھر اس کے بعد اشراق تک حضرت وہیں بیٹھے رہتے ہیں مراقبے میں اور عجیب بات آپ کو بتاؤں پوری رات صفحے اول میں امام کے پیچھے حضرت کو دیکھا گیا اس طرح بیٹھتے دے جیسے اتیاد نماز میں ہم بیٹھتے ہیں پوری رات اتیاد میں اور عمر کتنی ہے ہم نے تو بلکل اخیر عمر میں دیکھا تھا بلکل اخیر عمر پوری رات اتیاد میں اب آپ دیکھیں کیا معاملہ ہے سبحان اللہ اب رمضان ہے اس کی قدر کی جا رہی ہے اور ہم لوگ رمضان کو کیسے گزارتے ہیں اس لئے فرمایا بمن خفف عن مملو کے ہی اپنے غلام سے کام ہلکا کر دے کیا مطلب اپنے بھی کاموں کو ہلکا رکھے رمضان سے پہلے سارے کام نمتا لے جو تجارت والے حضرات ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تجارت کا وقت کم کر دیں کہ بھئی گیارہ مہینے خوب کمائے ہیں اب بارہ مہینے میں کمانا ہے آخرت کو کمانا ہے آخرت کو کمانا ہے کر سکتے ہیں آرام سے اللہ اللہ کریں ایک ٹارگٹ مقرر کریں کم از کم ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف ہم لوگ رمضان میں پڑھیں کم از کم اور قرآن مجید فرقان حمید کا ہر آدمی کم سے کم بھی دیکھیں اتنا ہے کہ تین ختم کریں ایک ختم کم سے کم نہیں ہے علیف لامیم سے ونناس تک تین مرتبہ قرآن شریف پورا کریں اللہ اللہ کرے اور یہ سارا وقت جو ہے وہ غفلت میں مت گزارے غفلت میں مت گزارے تقوی کے ساتھ اور اب عامال تو ہو جاتے ہیں ہم سے خدا کا شکر ہے رمضان میں ذکر بھی کر رہے ہیں عمل بھی کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوٹتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے بدنظری کی جاتی ہے کانوں سے میوزک سنا جاتا ہے اور زبان سے غلط باتیں کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا فرمایا مَلَّمْ يَدَقَوْلَزُّورِ وَالْعَمَلَبِي جو شخص جھوٹی بات نہ چھوڑے غلط کام نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتَنَيْ يَدَعَامَهُ وَشَرَابَا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ گناہ چھوڑیں اب آپ دیکھیں روزہ نام کس کا ہے کھانا چھوڑ دو پینہ چھوڑ دو بیگم صاحبہ کو چھوڑ دو روزے کی حالت میں اب یہ تینوں چیزیں جائز ہیں کھانا بھی حلال کا جائز پینہ بھی جائز نکاح کے بعد بیگم صاحبہ بھی جائز تینوں حلال چیزیں اللہ نے روزے کے وقت میں چھوڑوا دی ہیں تو اب یہ سوال ہوتا ہے جب حلال چھوڑوا دی گئی تو حرام وہ تو پہلے ہی حرام ہے وہ تو پہلے ہی حرام ہے اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا تو روزہ صرف موں کا نہیں ہے کہ جسم میں کچھ جائے نہیں صرف انسان کی خواہشات کا نہیں ہے کہ وہ خواہش پوری نہ ہو بلکہ روزہ علماء نے لکھا ہے آنکھ کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے جسم کا بھی روزہ ہے یہ سارا سب چیزوں کا روزہ ہے اور جب ایسے روزہ ہم رکھیں گے تو روزے کا جو مقصود ہے تقویہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دیں گے اپنے فضل سے اپنے فضل سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ تو بڑے نیک ہیں متقی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوسرا ایک اعلان تھا عموماً ایسے ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں میرا سفر ہوتا ہے میں حضرت کیا جاتا ہوں